موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں زیب زرداری ناظرین پروگرام میں آج ہم گفتو کریں گے ملک گیر اسٹوڈنٹس کے احتجاج پر یونیورسٹیز کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی کلاسز جو تھی وہ آن لائن لی گئی تھی اس لیے اب ان کے جو امتیانات ہیں وہ بھی آن لائن لیے جائیں جبکہ اس حوالے سے کچھ روز قبل اسلامباد میں بہت بڑا احتجاج کیا تھا طلبہ نے جس پر انتظامیہ کے بیچ اور اسٹوڈنٹس کے بیچ ایک معایدہ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ یہ یونیورسٹیز پر چھوڑ دی گئی یونیورسٹیز اس سارے مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کے دیگر جو مطالبہ تھے ان میں ایک اور بھی اہم مطالبہ وہ یہ ہے کہ پورے عرصے دوران کرونا کے وجہ سے یونیورسٹیز بند رہیں تو کچھ جو فیسز ہیں ٹرانسپورٹیشن کی فیسز ہے ہسٹل فیسز جو اس مد میں ان سے فیسز لی گئی ہیں وہ فیسز ان کو واپس کی جائیں اور امتحانات جو بڑا مطالبہ وہ یہ ہے کہ امتحانات آن لائن لیے جائیں کیونکہ انہوں نے جو پورے کلاسز لی ہیں وہ آن لائن لیے تو آج اسی پر ہی ہم گفتگو کریں گے سینئر صاحب ہی انکر پرسن ساکیب سلیم قریشی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے اپنے سینئر ریپورٹر میاں عبدالباسد کے پاس اور ان سے اس سارے احتجاج کا بیگ گراؤنڈ اور ان کی ان کی مطالبات اور کیا پیش رفت ہوئی ہے ان پر کیونکہ آج اسلامباد سمیت فیصلہ باد لا اور دیگر شہروں میں بھی طلبہ نے شدید احتجاج کیا ہے اور توڑ پھوڑ بھی کیے تو سب سے پہلے ہم عبدالباسد کی طرف بھی جائیں گے تو جی عباسد بتائے گا کہ کیا تفصیلات ہیں جو سٹوڈنٹس کے احتجاج کے اور اسلامباد میں پہلے ہوا تھا لیکن اب وہ احتجاج لا اور فیصلہ باد دیگر شہروں میں بھی ہونے لگائے تو کیا مطالبات ہیں سٹوڈنٹس کے کیا ان کے خدشات ہیں اور وہ کیا وجہ ہے کہ وہ آن لائن امتیانات پر بزید ہیں کہ وہ فیزیکل پیپر یا فیزیکل ایگزامنیشن نہیں دینا چاہتے بلکل یہ نبل یونیورسٹی کے جو طلبہ ہے ایک دفعہ پھر ایچی سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلامباد میں اس کے سامنے جمع ہے ان کو جو یہاں پر ان کو تھوڑے دیر پہلے ان کو اطلاع ملی تھی کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز جو ہیں وہ یہاں پر اکٹے ہو رہے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر اسلامباد کے ساتھ ان کے کچھ مذاکرات چل رہے ہیں تو اسی میٹنگ کے لیے یہاں پر وہ آئے تھے کہ ان کے مطالبات منظور کیے جائیں چند دل پہلے اسلامباد میں مختلف یونیورسٹیاں اکٹھی ہوئی تھی سڑکوں پر نکل کے انہوں نے جو ہے اپنے احتجاج ریکارڈ کرانے شروع کیے تھے کہ ان کے چند مطالبات تھے کہ وہ پورے کیے جائیں اس میں سب سے پہلے ان کا مطالبہ یہ تھا جو مین مطالبہ تھا کہ ان کو یہ جو سال دو ہزار بیس کرونا کے باعث ان کو آن لائن تعلیم مہیا کی جاتی رہی ان کو جو پڑھایا گیا آن لائن پڑھایا گیا اور بہت سی بنیادی چیزیں پڑھائی کی جو پچیدہ چیزیں تھی اس میں وہ ان کی سمجھ سے بالاتر رہی اس لیے جو امتحنات ان سے ابھی کمرہ جماعت میں لینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے یہ ان کا مین مطالبہ تھا کہ ان سے جو امتحنات ہیں وہ بھی آن لائن لیے جائیں ان سے کمرہ جماعت میں فیزیکلی ایگزیمز نہ لیے جائیں جس پر یہ سب سڑکوں پر نکلے اس کے علاوہ ان کے چند مطالبات اور بھی تھے جس میں ان کے جو فیسز لی گئی جس میں ٹرانسپورٹیشن ان کا جو تھا چارجز تھے اس میں ہاسٹل کی چارجز تھے مزید جو دیگر چارجز تھے وہ ان کا طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ واپس کیے جائیں کیونکہ دو ہزار بیس میں نہ تو انہوں نے ٹرانسپورٹیشن یوز کی نہ ہاسٹلز یوز کیے لیکن ان سے ان کی بعد میں پیسے جو ہے وہ فیسز کی مد میں لیے گئے تھے اس پر اسلامباد کی جو چار سے پانچ یونیورسٹیاں ہیں وہ سڑکوں پر نکلی انہوں نے اتجاج کیے پھر انہوں نے آئی جی پی روڈ بھی بلاک کیا جہاں پر ان پر پولس کی جانب سے تشدد بھی کیا گیا بہت سارے طلبہ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا بعد میں ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا پھر ہائر ایڈوکیشن کی کمیشن کی جانب سے ان کے ساتھ چند معاملات پر جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے ان کو یہاں پر بلایا گیا جوائنٹ ایکشن کمیٹیم کی جانب سے بنائی گی تھی جس میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ تھے ان طلبہ نے یہاں ایچی سی میں آخر مذاکرات ان کے ساتھ کچھ کیے جس میں چند نقاط پر ان کے باتیں تیا ہوئی تھے ان سے تین دن کا ٹائم جو ہے وہ مانگا گیا تھا کہ ان میں جو ان کی یونیورسٹی کے ریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی اور ان کے جو مطالبات ہیں ان پر ان کو منظور کر کے اور ان پر عمل درامت کرانے میں ایچی سی جو ہے وہ اپنا ہر گردار ادا کرے گی لیکن آج جو ہائر ایڈوکیشن اور وزیر تعلیم کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ امتحان میں ان کو صرف یہ ریلیفٹ دی جائے گی کہ ان کو تھوڑے سے بہ آسانی طریقے سے جو ہے ان سے امتحان لیے جائیں گے لیکن آن لائن ایگزیمز لینا کسی بھی صورتحال میں ممکن نہیں ہوگا فیزیکل ان کو ایگزیمز دینے پڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی بات ہوگی تو اس پر ایک دفعہ پھر ملک بھر کے جو طلبہ ہے وہ منتشر ہو گئے مجتنل ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف آہ علاقوں میں جس میں لاہور اور فیصل آباد تھا وہاں پر آہ جو طلبہ تھے انہوں نے آہ یونیورسٹریز کی گیٹ توڑے بقاعدہ انہوں نے آہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کیا پولیس کے لاتھی چارج بھی ہوئے اور آہ اس کے علاوہ جو آہ گرفتاریہ بھی جاری ہے پنجاب بھر میں تو یہاں پر اسلام آباد میں ابھی صرف اور صرف اس میٹنگ کا انتظار ہے لیکن یہاں بھی طلبہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو کہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں ان کے فیصلے کر اس کے بعد یہ فیصلہ لیں گے ساکر صاحب آپ نے سننے باتچیت میں عبدالباسد کی احتجاج اسٹوڈنٹس کافی عرصے سے کر رہے ہیں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب یونیورسٹریز جو ہیں وہ کھلنے جا رہی ہیں فروری میں اور امتیانات بھی اپنے مقرر وقت پر ہوں گے اور جو کلاسز چلتی رہیں وہ تو آن لائن چلتی رہیں لیکن سٹوڈنٹس اب کہہ رہے ہیں کہ ان سے امتیانات بھی آن لائن لیے جائیں کس طرح آپ دیکھتے ہیں طلبہ کے اس پورے مطالبات کو اور حکومتی پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ این موقع پر انہوں نے یونیورسٹریز کھلنے کا بھی اعلان کر دیا اور پھر آپ فیزیکل ایگزامنیشن ہوگئے یعنی کہ پیپر بیٹ کر دیں گے بچے کلاسز میں جی بہت شکریہ تداری صاحب اور جیسے بھی عبدالمی عباسد جس طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جو ملک بھر کی جو صورتحال وہ بھی آپ نے تفصیلی طور پر بتائیے کیا ہو رہا ہے اور جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج طلبہ بھی سڑکوں پر ہیں اور یہ اس وقت وفاقی دار و حکومت اسلام آباد کی صورتحال تھی جو میاں عباسد آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طلبہ وہاں پر پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں اور ایک بڑا جمعہ گفیر وہاں پر موجود ہے اور مطالبہ وہی ہے جس کے ذکر آپ نے بھی کہ ہم یہ عباسد بھی کر رہے ہیں اب جیسے آپ نے خود کہا کہ پولیسیز حکومت کی کیسی نظر آتی ہے تو میں تو یہاں آپ سے جو بات اکثر کرتا ہوں اور یہ بڑے وصوک کے ساتھ میں بات کہتا ہوں حکومت کی کیا کوئی پولیسی ہے بھی یا نہیں پہلے تو ہمیں یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے کوئی پولیسی بنائی ہے آج تک یہ یوٹرن لینے والی گورنمنٹ ہے جناب یہ صبح کچھ بیان دیتے ہیں دوپیر میں کچھ اور بیان ہوتا ہے اور رات کو بیان بلکل تبدیل ہوتا ہے اور آنے والے دن میں وہ بیان بلکل غائب ہی ہو جاتا ہے شفقت محمود صاحب کی میں اگر بات وزیر تعلیم ہے موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے بڑا آسان کام آپ نے کیا کہ پہلے آپ نے کووڈ کا نام لے کر اس ملک کا جو تعلیم نظام تھا اسے آپ نے برباد کر دیا ہے عمران خان صاحب رہاست مدینہ کا دعویٰ لے کر آئے نعرہ لے کر آئے بڑی کاوشیں انہوں نے کی تین سال کر سا گزر چکا ہے کیا کچھ ہوا اس پر بھی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا ضرور لیکن کیونکہ تعلیم نظام کی بات ہو رہی ہے تو جتنا میں کہتا ہوں کہ تعلیم نظام نہ صرف پہلے تو کہا جاتا تھا ماضی میں کہ سرکاری سکولوں کا سرکاری اداروں کا تعلیم نظام جو ہے وہ برباد ہے لیکن اب تو جو پرائیوٹ ایڈوکیشنز ہیں وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں اور اس کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہے کووڈ کے نام کے اوپر جس طرح حکومت نے پیسوں کی ریل پھیل کا گورت دھندہ کیا آپ کے سامنے کہ ایک طرف جہاں طالب علموں کو آن لائن ایڈوکیشن پر لگایا گیا وہ ایڈوکیشنز کس طرح ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اگر آج سٹوڈنٹ سڑکوں پر ہیں تو یہ وہی سٹوڈنٹ ہیں جس کا ووٹ لے کے عمران خان اتدار میں آئے تو آج ان کے مطالبات ان کو جائز مطالبات ہیں کہ آپ کی جو سیونگز ہیں جو میری سیلری ہے جس کو ہم ارن کر کے گھر لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بچوں نے آن لائن کیا ایڈوکیشن حاصل کی ہے اور اس ایڈوکیشن کے اوپر آپ کا پھر ایک بیان آتا ہے کہ پہلے آپ نے کہا دو مہینے کے لیے سکول بند ہو رہے ہیں پھر تین مہینے کے لیے ہیں پھر آن لائن سسٹم کو متعارف کروانے کی بات کی یہ پاکستان ہے یہاں تبدیلی ابھی کسی طور پر اس طرح نہیں آئی جیسی ہونی چاہیے تھی فیسز اس طرح لی گئی ہیں یہ وہی متوسط طبقے کے تعلق علم ہے یہ شفقت محمود کے گھر کے بچے نہیں ہیں یہ عمران خان کے لندن میں پڑھنے والی اولادیں نہیں ہیں یہ فواد چودری اور جتنے بھی وزرائن کے آپ موجود ہیں ان کی اولادیں نہیں ہیں یہ آپ کی میری متوسط طبقے کے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے والدین کی کمائی حلال ہے اور پھر یہ بلکل آپ والی بات درست دیں کہ بھئی آپ جب یونیورسٹیز بند تھی تو پھر کس چیز کی ٹرانسپورٹیشن کی فیس کس طرح کی پھر ہاسٹل فیس تو یہ تو حق بنتا ہے بلکہ بچوں کو طلبہ کو اس کے لئے سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے بلکہ حکومت خود کہتی کہ ہاں ہم نے وہ جو فیسز لیں تھی کوئی ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہوئی یونیورسٹیز بند تھی کوئی ہاسٹل استعمال نہیں ہوا کوئی ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوا تو ہم یہ ریفنڈ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی نہیں لگتا ہے یہ پیسے بھی شاید کئی اور لگانا چاہ رہے ہیں نہیں لگانا چاہ رہے ہیں پیسے آپ نے جو بات کی ہے ریفنڈ پالیسیز کدھر ہوتی ہے جنب مجھے آج تک کوئی ریفنڈ بتا دیں عمران خان نے کوویٹ کا نام لے کر شروع میں جتنے لوگ بے روزگار ہوئے تین تین چار چار مہینے کے انہوں نے کہا کہ قرائے معاف کیے جائیں گے کوئی ایک گھر کا قرائے مجھے بتائیں کہ بچوں کی ایڈیوکیشن سلام کی ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں اسکول لائبریریز کی بات کر رہے ہیں آپ ان کی تمام جو فنڈز یونیورسٹیز میں لیے جاتے ہیں ان سب کی بات کر رہے ہیں بھائی یہ پیسہ کس کی جیب میں گیا ہے یہ گیا ہے سرمایہ کاروں کی جیب میں سرمایہ کار کون ہے عمران خان کے دوست ہیں سرمایہ کار کون ہے شفقت محمود کے دوست ہیں یونیورسٹیز پرائیوٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں سرکاری یونیورسٹیز کی اگر آپ صورتحال دیکھ لیں تو وہاں صرف ایڈیوکیشن فیز کی بات کی جا رہی ہے لیکن جتنے پیسے یہ پرائیوٹ یونیورسٹیز کے لوگ لے رہے ہیں یا پرائیوٹ ایڈیوکیشن کے لوگ لے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیچ میں سٹائک کی ہیں انہوں نے بھی سٹوڈنٹس کو پریشان کیا ہوا ہے آن لائن ایڈیوکیشن کی آپ نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو فیصد مطالبہ سٹوڈنٹس کا بلکل ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ آن لائن آپ نے پڑھایا تھا آپ آن لائن ایڈیوکیشن لیں اور جو پیسے انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں لی ہیں یا دیگر ایسپنٹیجز کی مد میں لی ہیں پیسے فل فور واپس لیے جائیں ایک چیز اور بھی حیران کن بھی ہے اور یقینہ اس حوالے سے دیکھیں کہ طلبہ کے جس طرح پرتشتو جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اتجاد ہو رہا ہے اس پر یقینہ ہم سب کو تشویش ہے کہ ہمارے جو یوتھے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی کا طالب میں وہ اتنا ایکسٹریم لیول پر کیوں پہنچ گیا ہے وہ بھی نون لیک ہے سر میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں وہ بھی نون لیک کا ہے وہ بھی پی ڈی ایم کا ہے وہ بھی پی بس پارٹی کا ہے کیونکہ عمران خان کے لیے حکومت صرف پی ٹی آئی کی ہے اور اس کے باہر ججرے بھی لوگ ہیں وہ سارے اپوزیشن کے اپننٹ ہیں آپ نے ووٹ لیا نوجوان یوتھ کے نام کے اوپر آج یوتھ سڑکو پر ہے میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں خان صاحب بھارت کے اندر یہی یوتھ ہے کہ جس نے سڑکو پر آ کر مودی کی ناک میں جو ہے وہ بل ڈالے ہیں اور آپ کے سامنے جو سٹی بل تھا اس کو روک کے رکھے ہیں یہ یوتھ ہے یہ یوتھ کا سمندل اگر آپ کو لا سکتا ہے تو آپ کو بھا کریں بلو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ ایکٹیوزم یا آج نوجوان نکل پڑے ہیں کل اگر وکلا نکل پڑتے ہیں تو پھر یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ان تمام لوگوں کو لے کر آئے اور اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کریں کیونکہ بہت بہت اس طرح کا جو پرتشدت جو اسلامباد کے اندر بھی ہوا جو آج لاہور اور فیصل آباد میں آپ دیکھیں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ ان کے جو آتھا پائی ہوئی ہے تو یہ نوجوان تو بڑا بپرا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب یوتھ کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے آپ ایک نہیں کرتے ہیں اس باب پر جب آپ یوتھ کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ یوتھ ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے قائد اعظم کے کول و آف آل کا یہ پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ طلبات جو مطالبات ہیں طلبات کی یا طلبات کے جو مطالبات ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں آپ نے کتنی میٹنگز کی ہیں یوتھ کمیونکیٹسنز کے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ٹیلی ویژن پر تقریر کر لینے سے اب یہ جو ماسک ہے جسے آپ کہتے ہیں کووڈ ماسک ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو مو چھپانے کے لیے ایک اور ایک نئی چیز دیئے کہ آپ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے اس ملک کو اس قوم کے لوگوں کو اور آج طالبیم جو باہر ہیں میں آپ کو یہ بڑی اس کے ساتھ بتا رہا ہوں وصول کے ساتھ یہ جو پولٹیکل ایک نیا یوتھرن آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ یقینی طور پر آپ کی اس بات کو بھی آگے بڑھاؤں گا وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے عمران خان کو نقصان ہوگا اور عمران خان کی یوتھ کے سامنے نہیں ٹھائٹ سکتے ہیں سیونٹی پرسن پاپولیشن ہے پاکستان کی جو اس پر یوتھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اگر ان کے جائز مطالبات نہیں مانے گئے اور جو کہ ایچ ای سی کے چیئرمن بھی اس میں انوالو ہیں کہ ان کو چاہیے کہ فیل فورس پر نوٹس لیں نہ کہ صرف یہ باتوں تک محدود رہیں کہ ہماری مٹنگز ہو رہی ہیں ہیک نے اپنا پورا ملوہ جو ہے وہ یونیورسٹیز پر اڈال جائے یہ یونیورسٹیز کے اوپر ہے کہ وہ فیزیکل پر ایگزیمنیشن لیتے ہیں پیپر لیتے ہیں یا پھر آن لائن لیتے ہیں آپ پھر ادارہ کس لیے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر پاتے زدائی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آن لائن سسٹم کی بات کی اگر آپ کے پاس آن لائن سسٹم نہیں ہے تو بھائی کہاں گی تانیہ دریس صاحبہ جن کو آپ پہلے لے کر آئے تھے بڑا پیسہ آپ نے لگایا گوگل کے نام کے اوپر رجانے کیا کیا وہ ایپس متعارف کروائیں گئی پنجاب ایڈیوکیشن کے نام کے اوپر آپ نے ایپس بنائی وہ پیسہ کس کی جیب میں گیا بہت بڑا سکینڈل ہے زدائی صاحب وہ سکینڈل آن لائن انہوں نے ہی متعارف کروایا تھا وہ ایپس جہاں سے بنوائی گئی ہیں وہ پیسہ کس کی جیبوں میں گیا ہے وہ پیسہ کیوں استعمال نہیں ہو رہا پھر اس ایپس کے تحت ایگزیمینیشن کیوں نہیں لیا جارہے کیوں ایگزیمز نہیں ہو رہے آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کلاس نرسری سے لے کے اور اوپر تک بھی آج ایف ایسی کے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں آج میٹرک کے سٹوڈنٹس بہت پریشان ہوئے ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ جو کھلوڑا کھیل کھیلا ہے آپ نے ایسا گھناؤڑا کھیل کھیلا ہے جس سے آپ نے پاکستان کے قوم کے مستقبل کے جو میمار ہیں ان کے اوپر سوالیاں نشان لگا دی ہیں کچھ بچوں کو آپ نے پچھلے سال ایک ایوریج مارکس دے کے پاس کر دیا وہ بچے میٹرک میں پھسے ہوئے ہیں کسی کے ایڈمیشنز نہیں ہو پا رہے ہیں پھر آگے یونیورسٹی کی ایڈیوکیشنز ہیں پروفیشنل ایڈیوکیشنز ہیں اور آمدنی زیرو پرسنٹ یہاں پر بھی نہیں ہیں تو میں سریفے کی بات کہوں گا اگر آپ آن لائن ایڈیوکیشنز نہیں لے سکتے تو چیئرمن ایچ ایسی فیل فور مستعفی ہو جائیں شفقت محمود اس قوم سے محفی مانگیں مستعفی ہو جائیں اور ان ایڈیوکیشنز کو نیکسٹ ایئر تک نا سریف ان بچوں کو پرموٹ کیا جائے اور نیکس ایئر تک ملتوی کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساکیب صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں ویورز ہم بات کر رہے تھے طلبہ کے انہیں احتجاج کے حوالے سے اور احتجاج اسلامباد سے شروع ہوا لیکن اب ملک کے اور بڑے شہروں میں شروع ہو گیا اور مطالبات ان کے بالکل کلیر ہیں اور صاف ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی کلاسز آن لائن لی گئی ہیں تو ان کے اگزام بھی آن لائن لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیسز ان سے لی گئی ہیں وہ جبکہ یونیورسٹی وہ گئے نہیں تو وہ فیسز ان کو ریفنڈ کی جائیں اس حوالے سے میرے خیال میں جس طرح ساکیب صاحب نے کہا کہ یہ حکومت ہے ہمیں ٹوٹلی کنفیوز نظر آتی ہے تعلیم جیسے شعبے میں بھی اگر اس میں فیصلہ کرنے میں اتنی حکومت کنفیوز ہو تو آپ سوچے تو باقی معاملات میں اس کی حکومت کی کیا حالت ہوگی اور بالکل اس بات سے کوئی ہم شک نہیں کر ساتے کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو سڑکوں پر اب لے کر آئے ہیں اور وہ پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ پورے ملک میں پھیل گیا تو پھر شاید حکومت ان کو چیز کو ان معاملات کو سنبھال نہیں پائے گی حکومت کو چاہیے کہ ان معاملات کو سنبھالے حیک کو چاہیے کہ وہ اس پر فوری طور پر اس پر اپنی پالس ہی وضا کرے نہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر اس میں دیر ہو جائے اور ہمارے نوجوان اور ہمارے جو مستقبل کے میمار ہیں وہ کسی اور ایسی پرتشدد رستے پر نہ چل پڑے کہ جو پھر حکومت کے لئے سنبھالا مشکل ہے ساری میں جاتے بات یہاں ضرور کہوں گے ان معاملات خان صاحب کے لئے کیونکہ کلوزنگ آپ دے چکے ان معاملات خان صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملک کی جو میمار ہے جو اس ملک کے طلبہ ہیں جو اب جیسے خوزدائی صاحب نے کہا کہ طلبہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں پرتشدد واقعات کیے جا رہے ہیں انہیں جس طرح پرتشدد کر کے ان کو ورغلائے جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں کوئی گبر پیدا ہو جائے اور پھر یہ گبر پوری ریاست مدینہ کو لے ڈوبے اور عمران خان صاحب آپ اس وقت مو جو ماسکو چھپائے بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر ماسک بھی نہ ملے اس سے پہلے کہ ان نوجوانوں میں سے کوئی ایک گبر پیدا ہو اور وہ گبر اس ملک کو ریاست مدینہ ایک ان تمام دعوے کو بہا لے جائے سوچئے وقت ابھی آپ کے ہاتھ میں بہت شکریہ اللہ حافظ اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر موسیقی